اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہو سبھی لوگ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری یہاں پر جو میریٹ لسٹ ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے اور یہاں پر میں باتا دوں گا کہ میریٹ لسٹ میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ کتنے ہیں اور اس سال جو ہے وہ کٹ آف کتنا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ اس سال جو کٹ آف ہے وہ کیسا رہے گا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ سب کچھ اس ویڈیو میں ڈیٹیلٹ بات کرنے والے ہیں اور لیٹر انٹی جو یہاں پر سٹوڈنٹس ہے ڈیپلومہ کرنے والے سٹوڈنٹس ان کے لیے بھی نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے آج کسی انفارمیٹی ویڈیو میں سب کچھ جاننے کی اس لیے آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ابھی تک آپ نے بھائی کی جنو کو سبسکراب نہیں کی ہے کوئی بھی کوششن ہو آپ کو مجھے اب نیچے کومنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو فردر انفارمیشن چاہے ٹیلیگرام کی جوائن ڈسکرپشن میں لینک ہے ٹھیک ہے چلو جی اپنا جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں گئیس سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو اگر آپشل ویب سیٹ جو اے آئی سیٹی کی آپشل ویب سیٹ ہے یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے جائیں گے تو اس میں لکھا کیا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے جو گریجیویشن کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر پھر کوئی کورس کرتے ہیں لائک انجینئرنگ کورس کرتے ہیں بی اے سی جو بھی کورس کرتا ہے وہ تو یہاں پر ان کا جو یہاں پر ڈپلومہ کورسز ہے اس کی ریجیسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ کپ ہونے والی ہے یہاں پر لکھا ہے ان کی ریجیسٹریشن ہے وہ ہوئے 29 اگست ان کی یہاں پر ریجیسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے بارہ بجے سے ٹھیک ہے تو یہ لیٹر انٹیو سٹوڈنٹس ہے ٹین پلس ٹو سٹوڈنٹس جو ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں پی اے مٹرپلس کے درو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے مطلب کہ کوئی اور کورس کیا ہے تو اس کے بعد وہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں پی اے مٹرپلس کے انڈر اور یہ جو یہاں پر روٹ نوٹ فی سے نکل کر آئی ان کی ریجیسٹریشن جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہونے والی ہے 29 اگست سے ان کی جو یہاں پر ریجیسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے یہاں پر انٹرگریجویٹ سٹوڈنٹس جتنے بھی ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے چوائس فلنگ کی ہے یا پھر جنہوں نے مطلب کہ ویریفیکیشن بھی کی ہے ان کے لیے یہاں پر اگر میں بات آتا چلوں ان کا میریٹ لسٹ جو ہے یہاں پر کب تک مطلب کہ آنے کے چانسز ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا دیکھو یہ ہے پرویجنل میریٹ لسٹ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے جو میریٹ لسٹ ہے پرویجنل میریٹ لسٹ وہ یہاں پر جو ہے وہ آلڈی ڈسکس کیا ہوا ہے اس پرویجنل میریٹ لسٹ میں کتنی سٹوڈنٹس ہے اور کٹ آف جو ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے سٹوڈنٹس تو کٹ آف کی اگر ہم بات کریں گے مجھے لگتا ہے اس سال بھی کٹ آف جو ہے وہ ہائی رہے گا کیونکہ پچھلے سال بھی کٹ آف جو ہے وہ بلکل ہائی رہا ہے کیوں ہائی رہا ہے کیونکہ 30% ریلیکزیشن کے بعد جو 12 سٹوڈنٹس تھے ان کے مارکس اچھے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی وہی پرویجنل ہو جائے لیکن آپ گابرینی کی کوئی ضرورت نہیں جس کے 80 سے 70% مارکس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہاں پر بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ یہاں پر آرام سے کوئی کالج اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پرویجنل میریٹنلسٹ ہے تو اس میں آپ اپنا نام ڈونڈ سکتے ہو کون کون سا سٹوڈنٹ اس میں ہے تو کون مطلب یہ میرا نام اس میں ہے کس رینک پر ہے اس کی حساب سے آپ کی جو یہاں پر جو ریجسٹریشن ہے یا پھر آپ کی جو یہاں پر سیلیکشن ہے وہ ہو جائے گی کسی بھی کالج میں اور اس کے بعد اس کا جو یہاں پر سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ آ جائے گا انچالا جلدی جب سیلیکشن لسٹ آ جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو یہاں پر ان فارم جو ہے وہ سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت ساری سٹوڈنٹس ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے ٹوٹل سٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے ہیں میں آپ کو end میں بتا دوں گا کہ یہاں پر student جو ہے وہ کتنے ہٹھکے تو یہاں پر dip دیکھ سکتے ہو یہ جو یہاں پر total student جو ہے یہاں پر انہوں نے اس سال جو ہے registration کی ہے یعنی کہ 20 ہزار آپ کہہ سکتے ہو 20 ہزار سے کم تھوڑا سا لیکن approximately 20 ہزار ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ادھر ادھر ہوتا ہے پھر لیکن 20 ہزار نے اس سال جو ہے registration کی ہے پی ام ٹوپل ایس کے لیے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے کورشزیں کامورس والے ہیں ہوم سینس والے ہیں سب یہاں پر منشن ہیں اور اس کے بعد میری لسٹ کے بعد سیلیکشن لسٹ آ جائے گا وہ کب تک آ جائے گا میں آپ کو وہ بھی انفارم کروں گا یہ کچھ انفارمیشنز تھی آپ تک پہنچانے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا کسی اور ٹاپک پر ملتے ہیں اللہ حافظ